اسلام علیکم ناظرین مہمو آپ کے قمیز و علاقے سب بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسے سینٹ سائنٹرل جی ناظرین آج جو ہے آپ سکرین پر مناظرین دیکھ رہے ہیں طریقے لپے پاکستان کے کارگون کتنا جوش کے ساتھ مارچ کی طرف روادوہ ہے اور اس کے بعد جو حکومت ہے اس وقت تو خوف زیادہ ہے اور حکومت کی طرف سے جو یہ بغامت آ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور مذاکرات کی ٹیم بھی بنا چکی ہے اور اس کے بعد جو طریقے لپے پاکستان کے کارگون کی طرف سے پیغامان ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ہمارا قید مہترم سعج عزیزی صاحب سٹیج پر وجود نہیں ہوتے تب تک ہم کوئی مذاکرت کرنے کے لیے تیار نہیں اور شیخ رسیز اب بھی جو بیج دیکھنے گئے ہوئے تھے وہ بھی فوراں واپس آگے ہیں اور اس مسئلے کا آنک آنے کے لیے تو مذاکرت کرنے کے لیے حکومت تو تیار ہے بھٹے جو کارکنان ہے ان کو کہنا ہے کہ ہمارا قید مہترم سعج عزیزی صاحب جب تک یہاں سٹیج پر وجود نہیں ہوتے تب تک ہم مذاکرت کرنے کے لیے تیار نہیں ان کا بہت اچھا ہی یہ دلبہ ہے کیونکہ کچھ عرصے سے حکومت نے بے بنیاد اور غیر قانونی طور پر سعج عزیزی صاحب کو نظر بند کیا ہوا ہے تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک وہ سٹیج پر نہیں آ جاتے تب تک کوئی مذاکرت نہیں ہے ہمارے چینل پر آپ مناظر بڑے راست دیکھ سکتے ہیں ایسے سے سانے چینل پر چلے دیکھتے ہیں مناظر کب تک اسلام آباد پہنچے کا بارچ اور آگے کیا ہوتے دیکھتے ہیں ایسے سے سانے چینل دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں موسیقی 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 دن گھوٹے ہوئے دن نہ لگے لگتی رات ہے ہر شادی میں نزول کے سر پا اڑائیں گے خاکے بنانے والے تجھے ہم مٹائیں گے احنار کان کھول کے مستاخ نبی سنی احنار کان کھول کے مستاخ نبی سنی ہر شادی کے پیان سے تیرے لبوں سے پجھائیں گے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عرباب اقتدار بھی دیکھیں اور عرباب اقتیار بھی دیکھیں امت مسلمہ بھی دیکھیں کہ رات سے کل سے مسلسل بدترین شیلنگ اور سٹیڑ فیر کیا جا رہے رات ہمارے دو بندے شہید ہوئے چالیس بندے شدید زخمی ہوئے اور آج صبح صبح پہلے شدید قسم کی شیلنگ کی گئی جب یہ نمو سے رسالت کا کاروان آگے چلا اب سٹیٹ فیر مارک جا رہا ہے آپ دیکھیں ایک بندہ ہمارا شہید ہو چکے ہیں یہ بھائی ہمارے شہید ہو چکے ہیں یہ وہ ہیں جن کو گولیاں لگی ہوئی ہیں کسی کو سینے میں کسی کو کاندھے پر کسی کو سر پر ان کو سر پر گولی لگی ہوئی ہے ایک ہمارے بھائی ادھر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کو کاندھے پر گولی لگی ہوئی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گولیاں کن کو مار رہے ہو جو نہتے آ رہے ہیں یا کوئی کاروان نہیں گدرے یا کوئی مارچ نہیں ہوتے ویل کے لیے مارچ ہوتے ہیں تم کچھ نہیں کہتے ہو مہنگئی کے لیے مارچ ہوتے ہیں تم کچھ نہیں کہتے ہو پوری دنیا سو کچھ باہر نکلی ہوئی ہے تم اس کو کچھ نہیں کہتے ہو اب یہ دیکھو ایک نیا دخلی ہمارا آگیا یہ امت مسلمہ جاگے کب جاگے گی کیسے لیے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے اس ملک کے دشمنوں پر فیر نہیں ہوتے اس ملک کو لوٹنے والوں پر فیر نہیں ہوتے اس ملک کے راج اگلنے والوں پر فیر نہیں ہوتے جو لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں نہتے آ رہے ہیں خالی ہاتھ ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک تیسے تک بھی نہیں ہے ان پر فیر نہیں ہوتے ہیں ہم یہ بارنے دیتے ہیں انسان بنجھو اور امت مسلمہ اب باہر نکلو پورے ملک کے مسلمان باہر نکلو ان ظالموں کے خلاف احتجاج کرو اور ان ظالموں کے خلاف احتجاج کرو اور امت مسلمہ کے ساتھ خصوصاً حضور کے غلاموں کا ساتھ ہم آگے ہماری اولادیں بھی آگئیں انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے ہم رہیں گے میدان میں رہیں گے یا تو اندور کی بارگاہ میں قربان ہو جائیں گے یا اللہ ہمیں بتاتا ہوں گے ایسے سے انسانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باخبر رہ سکیں